سی سی پی او لاہور نے کربلا گامش شاہ کا درہ کیا سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈی ای ج آپریشنز لاہور ساجد قیانی، سی ٹی او لاہور سید حماد عابد، ایس ایس بی آپریشنز لاہور اور ڈوینل ایس بیز بھی موجود ریپورٹ مارک ندیم بشارت بیرو چیف فاس نائنڈی رنیوز لاہور مجھناوالے ڈیپٹی کمیشنر محمد سویل خواجہ کا کرونا ویکسن سینٹر زلہ کونسل حال کا دورہ گلشن نورین کو ویکسن کے لیے آنے والے شہریوں کی ریجسٹریشن ٹوکن اجرا اور ویکسینیشن کا تمام پراسس جلد مکمل کرنے کے لیے ٹینٹ لگا کر مزید کاؤنٹرز لگانے کا حکم دیا ریپورٹ زیشان کو کر فاس نائنڈی رنیوز گجرہ والا سنگدل باپ نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے چار بچوں کو نہر میں پھینک دیا فیصل آباد شیخ اپرا روڈ پر واقعہ تھانا گھریاں والا کی حدود میں محسن علی نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے چار بچوں کو نہر میں ڈبو کر موت کے گھاڑ اتار دیا معصوم بچوں نے اپنے باپ سے عید کے نئے کپڑے مانگنے کی ضد کی تھی محسن علی نے اپنے بچوں کو کپڑے خرید کر لینے کے بہانے گھر سے لے گیا اور نہر میں پھینک دیا ریپورٹ آبید حسین فاس نائنڈی رنیوز فیصل آباد ڈونگا پونگا انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے شہر ڈونگا پونگا کربلا کا منظر پیش کرنے لگا عوام پانی کی بوند بوند کو ترس گئی انتظامیہ کی ملی بھگت کی وجہ سے ورٹر سپلائی کی مین پائپ لائن میں ناجائز کنیکشن کی بھرمار کی وجہ سے پانی راستے میں ہی چوری ہو جاتا ہے عوام نمزان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہے شہریوں نے ڈیفٹی کمیشنر بہاون لگر سے مطالبہ کیا ناجائز کنیکشن ختم کروا کر ان کے خلاف قانونی کاروی عمل میں لائے جائے ریپورٹ پیر محمد فقراز آباسی فاس نائنڈی رنیوز چونیا اسسٹنٹ کمیشنر کی ہدایت پر تحصیل کوارڈینیٹر ڈائیگر فور سردار وقاس باقی ڈوگر کا دورہ چونیا سیکرٹی گوڈ گورنس کا احساس کفالت پروگرام کمیونٹی سینٹر کا دورہ جس میں ہر قسم کی کرپشن ختم کرنے کے لیے گریب عورتوں کو ان کی بارہ ہزار کی رقم پوری دینے کی ہدایت کی گئی ریپورٹ فاخرہ مدثیر فاس نائنڈی رنیوز ڈیپٹی کمیشنر انجینئر امجد شویب خان تری نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو عمران شمز کے ہمرا رمضان بازار کا معینہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے آٹے اور چینی کے اسٹال پر بدمسگی اور فروخت کے غیر منظم طریقے کار پر برہمی کا اظہار کیا ریپورٹ امان اللہ مجاہد فاس نائنڈی رنیوز مدفرگر کاروان رزوی ٹریول اینڈ ٹورز کی ٹریول ایجنٹ جنید احمد شیخ اور ان کی ٹیم نے ایسو پیس کا مکمل خیال کرتے ہوئے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں گریبوں میں افتاری اور کھانا تقسیم کیا ریپورٹ اتی گوڑی فاس نائنڈی رنیوز ہیدر آباد قومی وطن پارٹی کے صوبائی شیئرمن سکندر حیات خان شیرپاو کی وطن کور شیرپاو میں پی کے چھپن سوشل میڈیا سیکریڈری نجات اللہ کے ساتھ ملقات پارٹی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ریپورٹ فرمان زید فاس نائنڈی رنیوز چار صدر زلہ مالکن میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سابقہ زلین آزم سید احمد علی شاہ پاچا نے اسسٹنٹ کمیشنر بٹخیلا کو لیویز فورس کی حفاظت کے لیے ماسک اور سینیٹائزر مہیا کر دیئے لیویز فورس کرونا میں فرنٹ لائن پر ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں ریپورٹ سے دمین خان فاس نائنڈی رنیوز کے پی